بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شازمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈیفرنٹ ہیلس ٹپس ساتھی ہم بات کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے ان کے سنٹم سے کیسے ڈیر کیا جائے اور اس سلسلے میں ہومیوپیتھی ہماری کیا مدد کر سکتی ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جاری ہے فی میلز کے ساتھ ساتھ میلز کے لیے بھی کیونکہ آج کل کے دور میں ایسا کون نہیں چاہتا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بے داغ نظر آئے فیر نظر آئے اور ساتھی ساتھ آپ کی سکن کے اوپر ایک گلو سا رہے اب ایسی بہت سی وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو کمپلیکشن ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے آپ کا کمپلیکشن ڈارک ہو جاتا ہے ٹیننگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ ایکنیس کارز پڑ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک مدد ٹینچر کی کمبینیشن کے حوالے سے بات کریں گے جس کو آپ کھانے سے اور ساتھی ساتھ فیس کی اوپر لگانے سے آپ کی سکن کے اندر بہت ہی اچھا گلو آئے گا نکھار آئے گا اور ساتھ میں اگر آپ کا کمپلیکشن جو ہے وہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس کو بھی نارمل کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو دیر کیے بنا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن یہاں پر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو چلیجی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ ہر فیمل کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی سکین جو ہے وہ فلاولیس ہو گلوئنگ ہو بلکہ آج کل تو میلز کے اندر بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ان کا کمپلیکشن بھی فیر ہو ان کی سکین بھی جو ہے اس کے اوپر ایک نیچرل گلو نظر آئے تو آج ہم اسی حوالے سے ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ اگر آپ کے ڈائٹ کے اندر کوئی پرابلمز ہونے کی وجہ سے یا آپ کو سن ٹین ہونے کی وجہ سے یا اگر آپ کو فریکلز کا مسئلہ ہے یا اکنی ہونے کی وجہ سے آپ کے فیس کی اوپر اگر سکارز پڑ گئے ہیں تو ان سارے مسائل کو آپ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ سے یہ تو بلکل بھی نہیں کہوں گی کہ آپ ان میڈیسنز کے استعمال سے ایک دم بلکل فیر ہو جائیں گے اگر کوئی بلکل ساولے رنگ کا پرسن ہے تو اس کا کلر بلکل ایک دم سے فیر ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ان میڈیسنز کے استعمال کی وجہ سے اگر آپ کا جو نیچرل کلر ہے اس کی اوپر ٹیننگ آگی ہے تھوڑا سا انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ڈارکنس آگی ہے تو یہ اس کو لائٹن کرنے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ جن کا کلر تھوڑا سا گندمی ہے ویٹش کلر ہے اس کو یہ تھوڑا سا لائٹن کرنے میں مدد کرے گا اب آپ بلکل یہ کہیں کہ آپ کو یہ بلکل ہی فیر کر دے گا تو ایسا بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جتنے بھی فیکلز ہوتی ہیں جو جھوریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایکنی سکارز ہیں ان کو ریموف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی ساتھ میں اگر آپ کی سن لائٹ کی وجہ سے سکن کی اوپر ٹیننگ ہو چکی ہے تو یہ آپ کے ٹین کو ریموف کر کے آپ کے کمپلیکشن کو فیر کریں گی اس کے علاوہ جو آپ کے انٹی ایجنگ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں چیرے کی اوپر یہ اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ہلپ کرے گی تو اب بات کر لیتے ہیں میڈیسن کے حوالے سے میں یہاں پہ آپ کو ایک مدر ٹینچر کا کمبینیشن بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلا جو مدر ٹینچر ہے وہ ہے بربیریز ایکو فولیم مدر ٹینچر اور دوسرا ہے سارسا فریلا مدر ٹینچر میں یہاں پہ دونوں مدر ٹینچر کی پکچر بھی اٹیج کر دوں گی تاکہ آپ ان کا نام ٹھیک سے دیکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں مدر ٹینچر کو اگر آپ سکسٹی ایمل بربیریز ایکو فولیم مدر ٹینچر کا لیں گے تو آپ نے تھرٹی ایمل جو ہے سارسا فریلا مدر ٹینچر کا لینا ہے ان دونوں مدر ٹینچر کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل کے اندر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے روزانہ دل میں تین مرتبہ صبح دوپیر شام دس سے پندرہ کترے آدھا کپ پانی کے اندر اس میڈیسن کے ڈال کے اور لینے ہیں یہ مدر ٹینچر آپ کی جو میلینوسائیڈز ہیں اگر ان کی مقدار بڑھ رہی ہے جو کہ آپ کے ڈارک کمپلیکشن کی وجہ بنتے ہیں تو یہ ان کو کم کرنے میں مدد کرے گا ساتھ میں اس کے ساتھ جو بربیریز ایکو فولیم مدر ٹینچر ہے اس کو آپ نے تقریباً چار سے پانچ کترے اپنی ہتھیلی کی اوپر لے کے تھوڑا سا اس کے اندر ارکی گلاب شامل کر کے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھی ریزرٹس ملیں گے اس کے علاوہ آپ اپنی نیوٹریشن کا بہت زیادہ دھیان رکھیں وائٹمن سی کا انٹیک اپنی ڈائٹ میں بڑھائیں ساتھ ساتھ ویجی ٹیبلز اور فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں جب آپ پانی کا انٹیک زیادہ کریں گے اپنی نیوٹریشن اچھی رکھیں گے تو آپ کی سکن جو ہے اس کی اوپر ایک نیچرل گلو نظر آئے گا جب آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ بہت سے سکن پرابلم سے بچ سکتے ہیں آپ ایکنی سے بچ سکتے ہیں آپ کی سکن کی اوپر ایک نیچرل گلو نظر آئے گا اس کے علاوہ باہر جانے سے پہلے آپ اچھا سا سن بلوک لگائیں تقریباً باہر نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سن بلوک اپلائے کر لیں تاکہ وہ اچھے سے آپ کی سکن کے ادھر پینیفریٹ ہو جائے اور آپ الٹرا وائلٹ ریز سے بچ سکیں بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ساتھ فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو پوسٹ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ